موسیقی 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 دوہزار تیرہ میں ہوئی نیاشنل سپورٹ ایکسچینج یعنی نسیل کرائیسس میں پیسہ گوانے والے آج بھی خالی ہاتھ ہیں کیا ماملہ کانونی پیچیت کیوں نولج کر رہے گیا ہے ایک طرح ٹریڈرز اپنے پیسے واپس ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تو وہیں دوسری طرح سرکار نسیل اور فائنانشل ٹیکنالوجیز انڈیا لیمٹیڈ یعنی ایف ٹی آئیل کا مرجر چاہتی ہے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا صرف مرجر سے اس سمسیہ کا حل نکل سکتا ہے اس ماملے میں ابھی تک ایکنومک اوفینسز ونگ یعنی ایو ڈابلو نے چوبیس ڈیفولٹرز کی پانچ ہزار کرون روپائی کی پروپٹی زبط کی ہے ماملے میں تین بروکنگ فرم کے سینئر ادھکاری بھی درفتار ہو چکے ہیں لیکن ماملہ پروپٹی زبط کرنے سے آگے نہیں پڑھ پایا ہے اس بیچ سرکار نے این ایسی ایل اور ایف ٹی آئیل کے مرجر کے لیے گرافٹ آرڈر جاری کر دیا جس کے خلاف ایف ٹی آئیل بومبے ہائی کورٹ چلی گئی مرجر کے خلاف این ایسی ایل اور ایف ٹی آئیل کا ترک ہے کہ اس سے ایف ٹی آئیل کے شیئر ہولڈرز کے حیطوں کا نقصان ہوگا عام ٹریڈرز کے پیسے کے لیے ڈیفولٹرز ذمہ دار ہیں جن کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے ایف ٹی آئیل کا یہ بھی ترک ہے کہ مرجر کے لیے کمپنی ایپٹ کے سیکشن 396 کے استعمال سے اس کی شیئر ہولڈرز کا حیط ربھاویت ہوگا اور اس سے سمسیا کا حل نکلنا مشکل ہے ایف ٹی آئیل کا یہ بھی ترک ہے کہ اس سے کمپنی ایپٹ کے لیمیٹیڈ لائیبیلٹی کونسپٹ کا اولنگن ہو سکتا ہے اور بزنس سینٹیمنٹ پر اثر پر سکتا ہے اب سوال یہی ہے کہ آخر سمسیا کا حل کیا ہے اور طلب ہے کہ جولائی دوہزار تیرہ میں ایف ٹی آئیل کے پانچ ہزار چھ سو پروڑ روپائے کے ٹرائسز کا خلاصہ ہوا تھا اس کے بعد ستمبر دوہزار تیرہ میں سیری آئی نے ماملے کے جانچ شروع کی تھی ستمبر دوہزار چودہ کو فورورڈ مارکٹس کمیشن یعنی ایف ایم سی نے ایف ٹی آئیل کو مرج کرنے کے سپارش کر دی تھی جس کے بعد اکٹوبر دوہزار چودہ کو کورپیٹ افیر منسٹری نے ایم سی ایل اور ایف ٹی آئیل کو مرج کرنے کا ڈرافٹ آرڈر نکالا تھا جس کے خلاف ایف ٹی آئیل بومبے ہائی کو چلی گئی تھی ماملہ کوٹ میں ہے لیکن فیڈرز خالی ہاں تھے اب سوال یہ بھی ہے کہ ڈیپولٹرز کے خلاف دھوست کاروائی کب ہوگی کیا اس گھوٹالے کے لیے ڈیپولٹرز ذمہ دار نہیں ہیں اسی مدعے پر ایک بڑے پانل کے ساتھ بات کرنے کے لیے چلتے ہیں سی بسٹو سٹوڈیو میں تو آخری اس کرائیسز کا حل کیا ہے ایم سی ایل کرائیسز کا اور ٹریڈرز کو انصاف کب ملے گا ان کے روپے کب ان کو لوٹائے جائیں گے اسی مدعے پر بات کرنے کے لیے مرسات ایک بہت سپیشل پینل ہے مرسات سینر جنرلیس پرانجل شرما ہے مرسات کورپیٹ لائٹ تشاہت کوپر ہے مرسات فکی کے فارمر سیکریٹری جنرل راجیو کمار ہے اور مرسات نیسیل کے ایم ڈی اینڈ سی او پرکاش چطرویدی ہیں آپ سبھی لوگوں کا بہت سواگت ہے اور سب سے پہلے میں آپ کے پاس آؤں گا پرکاش چطرویدی صاحب نیسیل کا ایفٹی آئیل میں مرجر اس کو لے کر آپ کا کیا کہنا ہے نیسیل کا اس بارے میں کیا پکش ہے یہ بتائیے سب سے پہلے ہمارا پکشت میں اتنا ہے کہ اس مرجر سے کیا حاصل ہوگا ہمیں اس کی کوئی انڈرسیننگ نہیں ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ سب سے بھی بات یہ ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ ایک ایک ایکسیلنٹ ہوا ہے حادثہ ہوا ہے ایکشنگ کے ساتھ فراڈ ہوا ہے جو ڈی فالٹرز ہیں ان کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے یہ بھی سب کو معلوم ہے کہاں کس کے پاس کتنا پیسہ ہے یہ بھی آڈیٹڈ ہے یہ و نے اس چیز کی پنی ٹریل پورا نکالا ہوا ہے این ایسیل کے پاس این ایسیل کا جو میجورٹی شہرولڈر ایفٹی آئیل یا ان کے پرموٹر کسی کے پاس ایک بھی پیسہ نہیں گیا ہے جو ڈی فالٹرز ہیں وہ بڑے اتمنان سے ویٹھے ہوئے ہیں دیارہ انڈرانگ دی منی اور سارا ایکشن all the action is reserved only for این ایسیل ایفٹی آئیل what is going to what is being achieved by this one doesn't know جو ڈرافٹ آئٹر ہے اس میں جو object لکھا ہوا ہے the purpose is to recover money دیکھو money from what دیکھو money from somebody who has taken the money جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس آپ جا کے پیسہ مانگنی رہے ہیں nothing is جو ڈی فالٹرز ہیں they enjoying the money they are doing the business as they were doing earlier the former management and the representatives their life is very good they are doing their business it's only all restrictions are only on ایسیل and ایفٹی آئیل ایفٹی آئیل کے بارے میں زیادہ نہیں آنتا ہوں but about anything I can tell you so this merger to our understanding is very very unfair unjust and is not going to achieve ایکی سر جاتا ہے جاتا ہے ہمیں پتا ہے جی جی سر جاتا ہے ہمیں پتا ہے کہ منسٹری آف کورپورٹ افیرز نے آپ کو ایک فائنل پرزنٹیشن کے لیے بلائے بھی دا اور آپ نے کوئی اورور فائنل پرزنٹیشن وہاں رکھی بھی ہے وہاں آپ نے کیا کہا ہے آپ کا فائنل سمیشن وہاں کیا رکھیوں کی شاید اس مہینے کے آن تک منسٹری آف پرزنٹیشن اپنا فیصلہ سنا دے گی ہمارا جو فائنل سمیشن ہاں ہمارا جو فائنل سمیشن جو ان کے ساتھ سمیشن یہی ہے کہ جو سیکشن 396 ہے اس کی اپلیکی بیلیٹی is among کنسنٹیگ پارٹیز I mean the purpose and spirit of the پارلیمنٹ for this section the way it has been explained to me and I have understood is کہ they have to act like a marriage counselor a marriage has to be affected between consenting parties it was not expected to be a forced merger or something like which is in a hostile way forced on somebody یہ اس کا objective نہیں ہے you have to have consent 100% shareholders and 90% creditors this is one of the guidelines of that in this case what I know and on record 100% of the shareholders have objected to the matter they have all opposed it this section was for something like merger between air india and indian alliance it was a consenting with mutual purpose and for earlier it was national interest they renomenclated that as public interest where is a public interest in this case the dispute basically is a private dispute between 70 defaulters on the one side and about 30 receiving parties on this was never the intention as for my understanding of this particular section this is all that we submitted of this and this is how do this ? I اس میں مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اینی سیل اور ایفٹی آئیل کے مرزر سے پورا پیسہ تو حاصل ہوگا نہیں کیونکہ اگر ایفٹی آئیل کا سارے ایسیٹس آپ لے بھی لیں تو میرے خواہل میں ڈیڑھ دو ہزار کروڑ ہے جبکہ آؤٹسٹینڈنگ پیسہ پانچ ہزار کروڑ کا ہے اور زیادہ کا ہے اور جبکہ یہ بات صاف ہے کہ 396 اور 397 کے مرزر سے سب سے جو بڑی دکت ہے وہ یہ ہو جائے گی کہ limited liability کا پورا concept جو ہے وہ وشیئٹ ہو جائے گا وہ بلکل دھست ہو جائے گا اور اس سے جو ہے وہ پورے corporate جگہت میں مجھے لگتا ہے بڑا ایک سے ایک انشتہ اور ایک وشواس کی جو ہے وہ دھارنا پیدا ہوگی کیونکہ کل کو آپ کسی بھی limited liability concept جو بات آپ کہہ رہے ہیں میرا اگلا سوال بھی ہوئی تھا سر بلکل ہوئی میرا اگلا سوال بھی بتا ہے اور پرانجل شرمہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ارتھک معاملوں کے جانکار ہے بزنس ورلڈ پر اچھی پکڑ رکھتے ہیں پرانجل limited liability concept جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ limited liability concept پوری طرح سے اگر یہ مرجر ہوتا ہے تو دھست ہوگا اور اس سے business sentiment دیش کا خراب ہوتا دیکھتا ہے آپ اس بات کو مانتے ہیں آپ کیا کیا ہوئے ہیں کافی ہے تک میں سہمت ہو اس بات سے اور میں اور چیز پر آپ کا دھیان آکرشت کرنا چاہتا ہوں دیکھیں پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے جب سے ستیم کا جو scandal ہوا تھا کمپنی پوری طرح سے ختم ہونے کے کگار پہ آ گئی تھی اس وقت سے ہم نے دیکھا ہے کہ پیشلی سرکار اور یہ سرکار corporate governance کو بہتر کرنے کی کوشش میں لگے رہے ہیں اور corporate governance کا ایک سب سے مول جو مدہ ہوتا ہے ایک جو پہل ہوتی ہے اس میں یہ کہ جو board ہے کمپنی کی وہ سرو پر ہوتی ہے آپ پوری طرح سے اس پر آپ ایک انشاثن لگائیے اس پر ایک آپ یہ accountability لگائیے جس سے board جو ہے پوری طرح سے accountable ہو اور board decide کرے کی کسی بھی company میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے وہ board کی ذمہ داری ہوتی ہے اس میں independent directors کو بھی لگانے کی بار چلی ہے جس کی کارن کافی قانون جو company's actors پر برلاو بھی کیا گیا لیکن جب اس طرح آپ نے ایک دھانچہ بنا دیا corporate governance کا اس ڈھانچے میں سرکار کو پاس اپنے ایک تلوار بھی دے دی ہے کہ وہ اس تلوار سے سرکار نینے کر سکتی ہے کہ کون سی دو companyوں کو ایک ساتھ مل جانا چاہیے آج ایک company کے ساتھ ہو آئے اس کے بارے میں ہمارے پاس کیا کیا پروف ہے کہ آگے نہیں ہو پائے گا بلکل اس میں بھی جو guidelines ہیں کہ کن کارنوں سے آپ ان کو کریں اس میں بھی کوئی زیادہ جانکاری نہیں ہے یہ ایک بہت ہی arbitrary سا clause ہے اور اگر اس clause کو نئی companies act میں تھوڑا سا بہتر نہیں کیا گیا یہ جو ڈر ہے جو راجیم نے بھی بولا اس کے بارے میں یہ ڈر اور بن جائے گا آپ دیکھ چکے ہیں کہ ووڈا فون کیس کے ساتھ میں بھی ایک ڈر بیٹھا ہوا تھا تو جب تک اس طرح کی نیتیگر چیزوں میں بدلاؤں نہیں ہوگا کانون میں بھی کہیں نہ کہیں کچھ بدلاؤں کرنے کی ضرورت ہے کیا اس بات لے کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں company act جس کے section 396 397 کا حوالہ دیا جا رہا ہے تو شاہد گوپر صاحب میں آپ کو لانا چاہوں گا اس بحث میں کیونکہ آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں سر FTIL اور NSL کے مرجر میں section 396 اور 397 کا اوپیو کیا جا رہا ہے اس پر آپ کیا کیا view ہے سر دیکھئے sections 396 and 397 operate in two different spheres section 396 is a section which permits amalgamation of two companies by the central government if it believes that such amalgamation is essential in public interest now section 396 is part of a group of sections sections 391 to 396 which provide for amalgamation under 391 to 395 the provisions relate to what might be termed voluntary amalgamations amalgamations between two companies which seek to amalgamate and have to thereafter progress through a procedure which is laid down under those sections by necessary sanctions from the general body of shareholders from creditors and then finally consent of the court 396 however provides that notwithstanding anything provided in 394 and 395 of the companies act the central government may if it feels essential in public interest pass an order directing an amalgamation in my view section 396 is to be read along with the other provisions of that chapter relating to amalgamations and in my view it is not as if the element of consent can be entirely dispensed with this is because the element of consent سارے امی terrorists کے دفعون problematic سے 8رب impactful اس کے لاتße خاص notwithstandingך سارہ histories 394اً оلف چیز میں جانسی نیو اور چیز فرائی ہونے کیسی خلیäng چیز میں موسیقی seen نیا نے من دفع اوپ دارار ج inflammation so امن آرف جعل میں نے توضی定 KIAR Ai preference کے لئے امنہ قر�тора جائز کے لئے شئی کیواز سے expressly provided for consent of 100% of the shareholders and for 90% of the creditors to be obtained before a sanction under 396 could be given or an order could be passed under section 396 by the government for amalgamation of such companies but sir یہاں پر Mr. Cooper ایک جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی یہاں پر پتہ کیے لیکن ایک بات یہاں پر یہ بھی کہ Bombay High Court نے ابھی section 396 and 397 case میں کوئی interim stay بھی نہیں دیا سر وہ جڑا غلط ہے when section 396 was moved the government came with two pleas the government said one that we have only come to a prima facie conclusion we should be allowed to make a final order this is only a draft order we have yet to hear all the parties if you stay the further proceedings we can't even hear the FTIL and NSEL we have to hear their objection and then we will come to a final conclusion we have not made up our mind the court therefore said that this would be on the basis of the express representation made by the ASQ who was representing the government who said that we are yet to make but I think at that time the solicitor general came and said that the court said all right originally it had passed an order of status quo it said I will lift the status quo to enable the government to hear the parties to enable the MCA to hear the objections and then in the event of it passing a final order which is against the interest of the petitioners that order will not be implemented for a period of two weeks to enable this court to hear the matter and take a decision so therefore to say that the court did not seek to intervene or did not grant any relief to the petitioners would be incorrect that is as far as the 396 is concerned okay the government was not strictly forthright meaning the final order that the final order when it comes to this there will not be but I will 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 you I will I will I will you I will you do تا دیکھنے رہا ہے ایسا کیوں دیکھ رہا ہے ہو رہا سر ایسا دیکھئے وہ کرنے کی ڈیفولٹرز کے اوپر ایکشن لینے کی پاورز تو ایجنسیز کی ہی ہے they have to do it and why action has been I mean the ڈیفولٹرز are spared of all action and out of the four parties the ڈیفولٹرز the brokers the traders and exchange it is only the exchange and the owner of the exchange the promoter of the companies it's only action has been reserved against them ایسا کیوں کر رہا ہے کی تو ان کو ہی جواب دینا پڑے گا because by doing this there are so many other things which are at stake I mean the image of the corporate India is at stake so easily by way of a merely executive order such irreversible actions can be taken even when the when the investigation is in process the trial has not happened the judiciary has not applied its mind it's like taking a decision first I mean it reminds me of Louise Carroll and Alice in Wonderland I don't have time let's have the sentence first the trial can happen later the queen of heart says that so we are in that kind of a situation ill-reversible actions when you have been on executive orders have been taken FMC made a recommendation to the ministry based on certain audit report and that audit report also was not contested Okay Ago then سرکار سرکار سرکنی Freunde سلجھانا چاہتی سرکار کے پاس zerکار پاس کافی وقلب تھے غرب اور یہ جو آپ کی وشششکیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں ان کے پاس وقلب تھا board کو پکڑھتے board کو بولتے کہ دیکھئے یہ اگر کوئی دکھت آ رہی ہے کسی بھی لین دین میں تو اس کو سلجھائی اور board کے آپ آپ ان کی گردن پکڑھتے ان کو بولتے کہ یہ کریے سرکار کو کیا پڑی تھی کہ دو کمپنیوں کے بیچ میں آکے کود جائیں جہاں پر جو جنہیت کی بات کی جاری ہے اس public interest کا definition بھی نہیں ہے کہ public interest تو کسی کو نیجی interest بھی public interest ہو سکتا ہے تو جب تک ہی چیزیں define نہیں ہیں تب تک سرکار کو اس میں کودنا کافی حد تک مجھے لگتا ہے کہ یہ غلط تھا اور فلحال اگر آپ دیکھیں کہ checks and balances ہیں پورے جو ہمارا دھانچہ ہے democratic دھانچہ جو ہے corporate governance کا دھانچہ ہے کہ جو سرکار کا جو final decision آئے وہ ہو سکتا ہے کہ مرجر نہ بھی ہو اور تو draft order آیا نہیں لیکن اس draft order کے چلتے ہیں انہوں نے کمپنیوں کو merge کر دیا جو ان کا management تھا اس کو ہٹا دیا گیا تو کافی حد تک ایک ایسی ستیتی پر لاکے چھوڑ دیا گیا کہ جو بھی management ہے وہ اب جو معاملہ سلجھانا چاہیے تھا آپ دیکھیں دو سال میں تو نہیں سلجھا ہے تو انہوں نے جو بھی قدم اٹھائے ظاہر سی بات ہے کہ ان دو سالوں میں جو دو سال پہلے جو قدم اٹھائے گئے تھے اس سے آج کوئی بھی بات آگے نہیں بڑھئے تو اگر بات آگے نہیں بڑھئے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو قدم اٹھائے گئے تھے وہ بیکار ثابت ہوئے چھیک آپ سب ہی ایک سپرٹ ہمارے ساتھ رہیے ایک چھوٹے سے break کے لئے روک رہے ہیں break کے بعد جب لوٹیں گے تو بات اس پر کریں گے کہ آخر اس پوری crisis کا practical solution کیا ہے merger کے علاوہ کیا اس merger سے ہی solution نکلتا ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ دوسرا solution نکلتا ہے defalter سے recovery کر کے traders کو پیسہ لوٹایا جا سکتا ہے اس پر ہی بات کریں گے ایک چھوٹے سے break کے لئے رکھے رہی ہے بات سکتا ہے تو نیسیل crisis پہ ہم بات کر رہے ہیں آج traders کو انصاف کم ملے گا ایک بہت ہی خاص پہلے میرے ساتھ ہے اور راجیب جی اس دور میں میں آپ کے پاس آؤں گا کیا لگتا ہے سر آپ کو اس پوری crisis کا practical solution کیا ہو سکتا ہے جس پر دھیان دیا جانا چاہیے مورب سب سے پہلی بات تو تانجل نے بات اٹھائی تھی اس کو میں دہرانا چاہتا ہوں کہ کچھ عموق traders کے پیسے واپس کرنا public interest کے برابری میں نہیں کیا جا سکتا ہے یہ کہنا کہ یہ کام ہم public interest میں کر رہے ہیں یہ میرے خیال میں بڑی ایک اتشوکتی ہوگی یہ غلط چیز ہوگی اگر ہم اس بات کو مان لیں تو جو یہ قدم کی جو بات جو ہو رہی ہے مرجر کی بات اس کو ایک بار سے اپنے منیو سے ہٹا لینا چاہیے کیونکہ وہ جب ہٹا لیں گے مرجر نہیں تو سر پھر کیا مرجر نہیں تو کیا اور اس کا سب سے سیدھا کا راستہ نظر آرہا ہے کہ جو defalters ہیں جو defalters ہیں جن کے پاس پیسہ پہنچا ہوا ہے منی ٹریل بنی ہوئی ہے جن کے ایسیٹس آپ نے سیز کرے ہوئے ہیں ان ایسیٹس کو منیٹائز کر کے ٹریلرز کا پیسہ واپس کر دی پرانجل آپ بھی ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ اور سلیشن ہو سکتا ہے یہ جو تورن مدعہ ہے اس کو بیج کر آپ ان کا پیسہ کریے اور ساتھ میں یہ جو آرڈر ہے ڈراف آرڈر کو واپس لے رہنا چاہیے اور بورڈ پر نکیل کسنی چاہیے کہ بورڈ جو ہے اگلا قدم اٹھائے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا سمیں کم ہے آپ سبھی کا بہت شکریہ ہم آنسا جڑنے کے لئے تکل ملا کر ٹریلرز کو تو انصاف کرنا چاہیے زی بیزنس کے ایمیو میں اور ٹریلرز کو انصاف ملے گا تو ایک نظیب ہی پیش ہوگی کہ اس دیش میں کسی کا پیسہ سرکار بھوڑنے نہیں دے گی افلال آپ جو جانکار کہہ رہے ہیں اور اس کے مطابق فیصلہ آنتیم سرکار کو لینا ہے اور اس کے بعد بومبے ہائی کورٹ کیا کرتا اس پر بھی ہماری نظر بنی رہے گی ہمارے اس خاص کارکرم بس اتنا ہی زی بیزنس پر فبر لگاتا آپ جاری رہیں گی آپ دیکھیں ترے ایزی بیزنس ہمارے